اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہو ہمارا آج کا جو انمان ہے وہ حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے بچوں ہم شروع کرتے ہیں پہلا لفظ جو ہے یہاں پہلا لفظ خلیفہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد نبوت رسول متقی شجاہ حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کب حیدر تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا ابو طالب کے فرزن تھے آپ کی ماں کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اصد تھا اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ربائی تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت آٹھ دس سال کی تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانی نبوت کیا حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مومنین اور مسلمین میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد بیار کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھوں ہوئی تھی آپ ہر وقت دین اسلام کی خاطر قربانی دینے میں پیش پیش رہتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور طاقت کی شہرت چاروں طرف تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعت المبارک اکیس رمضان بیس حجری کو شام شہادت نوش کر گئے میدان حرب کے شہ سوار ہونے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مفضل کے بھی مالک تھے بڑے زاہد متقی اور شجاہ تھے دنیا سے لو نہ لگانا حق بعد کہنا گریبوں اور یتیموں کی دلجوئی کرنا مسکینوں کی مدد کرنا ظالم کا دشمن بننا اور مظلوم کی حمایت کرنا اور اللہ کی بیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کو اپنا لائے عمل بنانا آپ کی تعلیمات میں شامل ہے ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نکاح میں تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرزن تھی موسیقی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ